بلشتان کے علاقے نوشکی میں نو افراد کو بس سے اتار کر قتل کرنے کے واقعے کے بعد صوبائی حکومت نے نیا سیکیورٹی پلان تشکیل دیا ہے جس کے خلاف ٹرانسپورٹرز نے تمام بسیں کوئٹا میں کڑی کر کے احتجاج شروع کر دیا ہے حکومت نے ٹرانسپورٹرز کو بسوں میں سی سی ٹی وی کیمرو کی تنصیب کے ساتھ پرابیٹ سیکیورٹی گارڈز لگانے کی ادایت کی ہے ٹرانسپورٹرز ان نئی حکومتی شرائط کو انتیائی سخت اور ناقابل عمل قرار دے رہے ہیں ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے کسی دیسرے صوبے کے مسافر کو بس میں نہ بٹانے کی شرط نامنظور ہے انہوں نے کچھ سوپیز میں اس طرح کے اس میں پابندیاں ہماری اوپر لگانے کی کوشش کی ہے ہم پر لاغو کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ فلان علاقے کے مسافروں کو نہ اٹھائیں اور فلا فلا ٹیم پر آپ گاڑیاں نہ چلیں مثال کے طور پر شام کے بعد دوسرے دن صبح تک آپ گاڑیاں نہ چلیں جبکہ ہمارے لانگ روٹس ہیں اور اس میں لازمی بات ہے کہ روٹس کی گاڑی اگر صبح یہاں سے نکلتی ہے تو اس کو شام پڑ جاتا ہے تو وہ آ جاتا ہے راستے میں تو اس سے متعلق ہمارے یہ عرض ہے کہ ہم پر اس کی پابندی ختم کی جائے گزشتہ ایک ہفتے سے زائد عرصے سے جاری ٹرانسپورٹروں کے اس احتجاج کے باعث اندرون بلوچستان ڈالبندین نوشکی چاغی تفتان سمیت ایران جانے والے سیاہوں ظاہرین طالب علموں اور تاجروں کو مشکلات کا سامنا ہے میں تاجر ہوں میرا دکان تفتان میں میرا سارا کاروبار تفتان میں ابھی ایک ہفتے سے ٹرانسپورٹ بندہ میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے روزہ نہ آؤ جاؤ پوچھ لو دفتروں سے ٹرانسپورٹ والوں سے بلتے ہوئی بند گھر ایران میں ہے ابھی ہم آئے ہوئے ہیں آدھا فیملی ایران میں پسا ہوا ہیں اب میں آئے ہمیں کوئٹ رہا تھا تقریبا ساتھ چھ دن سے ہوا ہے ٹرانسپورٹ سارے بندے ہم کیا کریں پریشان ہیں مطابق کرتے ہیں حکومت کا کہنا ہے کہ کوئٹا سے ایران سرد تک قومی شہرہ پر نئی چیک پوسٹے قائم کی گئی ہیں اور ایران جانے والے ظاہرین سیکیورٹی کانوائی میں ہی جا سکتے ہیں انہیں پرائیویٹ بسوں میں سفر کی اجازت نہیں ہوگی کوئٹا سے یومیاں درجنوں بسوں کے ذریعے سینکڑوں مسافر تفتان سرد سے ایران جاتے ہیں ٹرانسپورٹروں کا کہنا ہے کہ حکومت کے نئے سیکیورٹی پلان کی وجہ سے ان کے کاروبار پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ جب تک سیکیورٹی پلان پر نظر ثانی نہیں کی جاتی اس وقت تک ٹرانسپورٹ غیر مہینہ مدت تک کے لیے بند رہے گی